مگر آپ نے اس کیس کا سنا ہے جہاں دو بھائیوں کو یہ قتل میں کا جرم دیا گیا ان کو ایکسیکیوٹ بھی کیا گیا اور سالوں بعد اس پتہ چلا کہ وہ بے گناہ تھے اور ان کو باعزت بری ہو گیا آپ نے سنا وہ کیس جہاں ایک غریب عورت تقریباً پچاس سال جتو جہد کرتی رہی اپنی وراثت کے لیے بہت شکر گزار ہیں ہم آلہ عدلیہ کے پچاس سال بعد اس عورت کو شاید انصاف مل رہا ہے مگر مانے کہ جس کام کے لیے جس ذمہ داری کے لیے آپ ادھر بیٹھے ہو آج کل وہ ذمہ داری پورا نہیں ہو رہا ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس عدالتی نظام کو طاقتور بنائیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شہریوں کو فوری اور جلدی انصاف ملیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی شبوں کا درمیان کوئی فرق نہ رہے اور یہ سب سے اہم بات ہے تو پھر آئینی عدالت آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے مجبوری ہے اب آپ اس لحاظ سے دیکھ لیں کہ ہمارا جو پارلمانی نظام ہے وہاں بھی وفاق کا بیلنس رکھنے کے لیے تمام صوبہوں کو ایک پار پہ رکھنے کے لیے ایک تو آپ کا نیشنل اسیمبلی ہے جہاں ڈریکٹلی الیکٹڈ میمبرز ہیں اور دوسرا ہم نے سینٹ اف پاکستان ایک ہاؤس اف دی فیڈریشن ان کے اوپر بٹھائے ہیں کہ وہاں تمام صوبے کے برابر کا نمائندگی ہو تاکہ کسی ایک صوبہ کسی دوسرا صوبہ پہ ہاوی نہ ہو سکے اور عدالتی نظام میں ہم نے جو میں آج یہاں نہیں آیا ہوں کسی حکومت کا بھیل کا حمایت کرنے کے لیے یا کسی حکومت کی ترمیم کے بارے میں بات کرنے کے لیے میں اگر آیا ہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی اف چارٹر اف دیموکرسی اور ہمارا ویڈی سمپل ویڈی فوکس پروپوزل کے آئینی عدالت اور جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں رفوں میں وہ برادر پرسپیکٹر میں